یہ ویڈیو تو دوستوں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا پچھلے چھ سات دن سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ان کے بچپن کا نام ہے ستیش تھاکو جنہیں اب یوگی ستیندرنات کے نام سے جانا جاتا ہے گہرے پانی پر بیٹھ کر سادنا کرنا خطرنات جگہوں پر جا کر سادنا کرنا اونچے پیڑوں پر بیٹھ کر سادنا کرنا اور اونچی چٹانوں پر بیٹھ کر سادنا کرنا برپ میں بیٹھ کر سادنا کرنا ان کے لئے عام بات ہے چلیے آج ان کے بارے میں جانتے ہیں مہا یوگی ستیندرنات کو ان کے ایک گروہ مہا سید عیشان نات نے عیش پتر کی سنگیہ دی تھی جب مہا سید عیشان نات نے انہیں اپنے پتر یا پتر کے روپ میں سمبودیت کرنا شروع کیا تو انہیں عیش پتر کے نام سے جانا جانے لگا مہا سید عیشان پتر نے اپنا دکانش بچپن بھارت کے ہی مہاچر پردیش کے دھاراکھری کے ایک گاؤں میں بتایا دو ہزار نو تک دھاراکھری سڑکوں سے بھی نہیں جڑا تھا پھر بھی گاؤں کے پروز نے اس تھان کو چنا کیونکہ یہ وقت شتر ہے جہاں دیویے ماں ٹوٹلا کی پویتر پیشتیت ہے گاؤں کے دیوتا خہاری نام اپی اکش دیوتا ہے گاؤں کا نام دھاراکھری انہی کے نام پر پڑا ہے میری سادھنا یاترہ کا آرمب بھی ٹھیک ویسے ہی ہوا کہ مجھ سے سارا سنسار کہہ رہا تھا کہ مورکتہ کر رہے جنگل جنگل اور ہمالے کے پروتوں پر بھٹک کر کچھ نہیں ملے گا اس لئے کچھ آدھونک شکشہ لو راج ستہ کے ساتھ کارے کرو لیکن مجھے رشیم منیوں اور ہمالے کی صدھوں کی پرامپرا پر پوڑ وشواس تھا میں نے ان کا جٹل مارگ چنا بہت گشت سہے خود کو بھی دکھ پہنچایا لیکن یہ سب ویرتھ نہیں گیا یوگ کے مارگ نے مجھے انتتہ اتی اتکرشت اکلپنیاں وشمے سے بھرے پری کی سمادھی عوستہ تک پہنچا ہی دیا اب یہ سارا اسطیتو میرے بھیتر پرکاشت اور پرتیبیمبیت ہوتا رہتا ہے اس لئے آج آپ کو اپنے انوحف سے کہہ رہا کہ ادھیاتم کی یاترہ میں بڑھتے رہنا آپ کو پونتا اوشی ملے گی ان کے ماتا پیتا نے ان کا نام ستیش تھاکور رکھا یہ 1986 کی شروعات تھی جب پرم پوجے شریصید سیدھان تنات جی مہاراج پریوار سے ملنے آئے جب پرم پوجے شریصید سیدھان تنات جی مہاراج نے دعویٰ کیا کہ چھوٹا بچہ پچھلے جنم کا ان کا شیش تھا اور مانگ کی کی بچے کو انہیں سونگ لیا جائے لیکن اپنے چھوٹے بچے کے پرتی لگاو اور پیار رکھنے والے کسی بھی ماتا پیتا کی طرح ایشپتر کے ماتا پیتا نے بھی انہیں دینے سے انکار کر دیا بھلے ہی پرم پوجے شریصید سیدھان تنات جی مہاراج نے ایشپتر کے شریر پر بشیش چینوں کی بھوشیوانی کی تھی جیسے کی ان کے پیر پر چکر کی پستی تھی لیکن اس سے ایشپتر کے ماتا پیتا نہیں مانے حلانکی دونوں طرف سے بہت سمجھانے کے بعد یہ ہر نیرنے لیا گیا کہ ایشپتر اپنے ماتا پیتا کے تیاغ نہیں کریں گے لیکن ایشپتر کا پریشکشن دکشا اور اور گتیویدیاں پرم پوجے شریصید سیدھان تنات جی مہاراج کو سونپی گئی پانچ سال بعد سات سال کی چھوٹی عمر میں ایشپتر نے ادھیادمی کا بحاظ کے لیے اپنے دیویے گروہ کے ساتھ پہلی بار ہمالے کی انچی پروت مالا پر قدم رکھا چھوٹے چھوٹے قدموں سے اپنے گروہ کا ہاتھ پکڑ کر ایشپتر اپنے سچے سوائن سے اکی ملنے اور اپنے جنم کے عدیش کو محسوس کرنے کی اپنی یاترہ میں تیجی سے آگے بڑھے آتما اور پرماتما کے وشے پر یدی سندے ہے تو اس کا نبارن کو یکتی، گرنت، ترک، ناستکتا یا درشن آدھی نہیں کر سکتے وہ کیبل مارک درشن اتوہ تھوڑی سہائتہ کر سکتے ہیں اس کا سیدھا اتر تو کیبل تپ سے، کھوجنے سے، جان پرابتی سے اور آتما نسندھان سے ہی پرابت ہو سکتا ہے ایک پرم گوڑ سوتر کو سدیو سمرن رکھنا کہ ناستک، ویدھرمی یا سندے ہی ابھی اپورن ہیں اس لیے ان میں سندے چھلکتا رہتا ہے جیسے ہمالے سے نکلی ندی کو سندے ہے کہ کوئی ساغر کہیں ستھت ہوگا کنٹو جب جس بھی کال میں ندی کو پورنتا پرابت ہو جاتی ہے تب وہ ساغر سے ایک روپ ہو جاتی ہے ویسے ہی سویم کے آتما تطو کا نشجت بودھ ہو جانے پر اس پرماتم میں سبھی ایک روپ ہی ہو جاتے ہیں ادیاتنک سادنہ کی دنیا میں اس پتر کی یاترہ کسی مہانائک سے کم نہیں تھی انہوں نے اتدک تفسیہ کی ویبین یوگا بحاظ کیے ینتر منتر تندر کرمکان انوشتھان آئیوروید یودھ کلا میں سدھتہ پرابت کی اور ہمالے کے سدھوں کی ویبین چھپی ہوئی رسے میں کلاوں میں پرشکشن لیا بچپن کے دوران دھارہ کھری میں ان کے گھر پر ایک گائے ہوا کرتی تھی جس سے اس پتر کو بہت لگاؤ تھا اس گائے نے نٹکٹ اور چنچل اس پتر پر ماتری سنے برسایا ایک دن یہ گائے مر گئی اور اسے اچھی طریقے سے دپنانی کے بجائے گاؤں کے پیچھے کھڑ میں فینک دیا گیا اس پتر پرتی دن اس تھان پر جاتے تھے اور مرط گائے کو دھیرے دھیرے وگٹید ہوتے ہوئے گدوں دوارہ کھاتے ہوئے دیکھتے تھے پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر میں پکشیوں کو کھانا کھلاتے سمیں اس پتر نے ایک مرد پکشی کو دیکھا مردیوں کی ان شرکھلاوں اور پرکرتی کے ننگے چہرے نے ان کے من میں اپنے گروہ کے پاس جانے اور مردیوں کے گہرے اردھ کے بارے میں جاننے کی اچھا پیدا کی لیکن ان کے گروہ شریف صد سیدانت ناجی مہاراج اکثر ہمالے پروت مالا میں بڑے پیمانے پر یاترہ کرتے تھے انہیں ڈھونے میں بہت دن لگ گئے جب اس پتر نے ان سے بٹیو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کوئی اتر نہیں دیا لیکن جب اس پتر اپنی مانگ سے پیچھے نہیں ہٹے تو گروہ نے نرنے لیا کہ اس پتر کے لیے ایک مات روپائی ہے کہ وہ اپنے پچھلے جنموں کو دیکھ لیں لیکن انہوں نے اس پتر کو چتامنے دی کہ پچھلے جنموں کے اس دکھت انبھو کے بعد دنیا کا آلند لینا سمبھ نہیں ہوگا اس کے علاوہ پچھلے جنموں سے اوگت ہونے کے بعد واسپک اور اواسپک کے بیچ انتر کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب اس طرح کے ترک نے عشبتر کو اپنی مانگ چھوڑنے کے لیے راجی نہیں کیا تو مہا گروہ نے عشبتر پر اپنی ارجہ جسے برمپت کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی ورشہ کی اس سے عشبتر پانچ دن اور رات تک اپنے بھوتک شریف سے بے ہوش ہو گئے اس سمیں انہیں کیا انبہ ہوا یا کوہ ہی نہیں جانتا لیکن عشبتر کے آئی روید گرو شریفید مونی جی مہاراج نے بتایا کہ عشبتر کے پورو جنم کی شریر کو ممی کریت کر کے کولان تک پرمپرہ کے انصار ہمالے میں دبنایا گیا تھا یہاں ورشیش ممی کرن ہمالی یوگیاں دوارہ ہجاروں ورشوں تک سرکشت رکھنے کے لیے کیا جاتا تھا عشبتر کا پریوار انہیں لمبے سمیں تک گھر سے باہر نکلتے دیکھ ہر سمیں چنتیت رہتا تھا کئی بار ان کے ماتا پتا ان کے ٹھکانے سے پوری طرح انجان ہوتے تھے جب بھاگے سے اونچے پہاڑوں کے کچھ چراوا ہے عشبتر کو ڈھوڑتے تھے اور پریوار کو سوچت کرتے تھے کہ انہوں نے عشبتر کو ایک نشجیت پروش شکر پر کچھ برپیلی گفاؤں میں دیکھا تھا تو ان کا پریوار اور بھی ادھک چنتیت ہو جاتا تھا ان کے پریوار نے ان سے ایسی پراؤں کے بارے میں بات کرنے سے لے کر انہیں بل پوروک روکنے اور انہیں بند کرنے تک ہر سمبھو خوشش کی لیکن عشبتر اپنی کٹھور پراؤں کے لیے ہمیشہ گلیشیروں اور پروت کی چوٹیوں پر اترتے تھے آرمبی کی دنوں میں ایک بار جب کل کنڈلین شکتی جاگریت ہوئی اور عشبتر کے شریل میں بڑھنے لگی تو ان کا ویوار بھی لکشن ہو گیا پھر وہ اکثر کافی دیر تک جوڑ جوڑ سے سانس لیتے تھے کبھی کبھی انہیں فرش پر لوٹنے انینترت روپ سے ہسنے رونے یا ادھر ادھر کودنے کی انینترت اچھا ہوتی تھی اس طرح کے ویوار کو دیکھ کر ان کے ستگرو ان کے سرک کے اوپر تھنڈا اور برپیلا گیلا کپڑا رکھ دیتے تھے اور ان کے پیروں کو گرم کرنے کی کوشش کرتے تھے ستگرو کے ان کے دو نبھائی شیششے ان کا ہاتھ پکڑتے تھے اور ہربل تھیل لگاتے تھے اپنے ستگرو کی آنکھوں سے شکتی پات پرابت کرنے کے بعد عشبتر یوگ گندرہ میں چلائے جاتے تھے یہاں کچھ سمیں تک جاری رہا جب تک کی کندلین شکتی ان میں ستھر نہیں ہو گئی لیکن اس سمیں تک عشبتر ویوین ویچیتر شاریری پریوتروں سے گجرے ان کے کام کرنے کی گتی اور باتیت کرنے کا انداز بدل گیا عشبتر کبھی کبھی پیڑوں کی چوٹیوں پر پروت کی چوٹیوں پر دوڑتے ہوئے کھڑی چٹانوں سے کھوٹتے ہوئے ندیوں میں گرہائی تک گھوتا لگاتے ہوئے اپنے چاروں اور بڑی آگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا جنگلوں میں ساپوں اور سیاروں کو پکڑتے ہوئے پائے جاتے تھے ایک بار ان کے ستھرگرو نے عشبتر کو ایک بہت اونچے پیڑ پر لٹکے ہوئے پایا عشبتر نے اپنے پیر پیڑ کی اونچی شاکہ سے باندھ رکھے تھے اور اٹھا لٹکے ہوئے تھے یہاں مانا گیا کہ کندلینی جاگرن کے اچھال سے ہارمون کا سنتلن بگڑ گیا اور پروش ہارمون بہت مجبوط ہو گئے اس آنی انتریت بیوار پری وطن کو روگنے کے لیے عشبتر کے ستھگرو نے عشبتر کے کپڑوں کو اور ادھک سترین گونوں کے ساتھ بدلنے کی سفارش کی ان کے گروہ پرم پج شریصید سیدانت ناد جی مہاراج نے عشبتر کو جیندر بہروی جی یا ڈائین ماں کے نام سے جانے جانے والی رہ سمائی بہروی کے تحت تنتر اور اگورا کے آدھن کرنے کے لیے عشبتر کے ایک گاؤں کا دورہ کرنے کا نردیش دیا وہاں عشبتر کے 38 گروہ میں سے ایک ہے عشبتر میں شکشہ پرابت کرنے کے بعد عشبتر کو ان کے ستھگرو نے بتایا کہ انہوں نے اب یوگ کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا ہے تب عشبتر کو سمادھی کی عوستہ میں پرویش کرنے کا بحاظ کرنے کا نردیش دیا گیا عوشق نردیش پرابت کرنے پر عشبتر لمبا لمباری شکر پر گئے اور سمادھی کی استیتی میں پرویش کیا یہ پہلی بار تھا جب عشبتر تیرہ دنوں تک ایک یاسن پر بیٹھے رہے ایک بار بھی کھانے اور شوچ کے لیے نہیں اٹھے تیرہ دنوں تک بینہ بوجن اور پانی کے رہنے کے بعد جب عشبتر سمادھی سے باہر آئے تو انہوں نے پایا کہ ان کا جیون ایک نئی روشنی سے بدل گیا ہے تم سویم کو بھلے ہی مقت سوطنطر بلشالی ویڈیانی راج نیتگیر ترک شاستری یا نیائد ہی شمال لو کین تو تم پنجرے کے پنچھی کے سمان ہی بندے ہوئے اور لاچار ہو یہ بھند بات ہے کہ یہ کاراگار وشال ہے اور یہاں تمہاری اندریوں اور جیون یاپن کے پریابت سادن ہیں اس کاراگار سے مقتی کوئی نہیں چاہتا اپی تو یہیں اسی کاراگار میں سویم کو سریشت پرمانت کرنا چاہتے ہیں یہاں سبھی اپنے استی کو ستی بتاتے ہیں کیٹ پتنگوں کے چٹک رنگوں کی بھانتی ہی یہاں سبھی اپنے رنگوں سے دوسرے کو موہ لینا چاہتے ہیں جنتو ہے سناتن کے شد سدھ ونشجو اس پاپ میں استی دلدل میں اس سندر دکھتے کاراگار میں پڑی نہ رہنا آئیو بیٹ جائے گی عطا جاگرن کے اپائے کر اتم اتم گیان پرابتی کر شاشوت ستی کی پرابتی کر موسیقی